اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ قدس سے روح وہ میرے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مولانا منیر کو اللہ نے محبوبیت آتا فرما دیئے ہیں اول سے آخر تک اس پر محبوبیت ہی محبوبیت ہے تو کبھی کوئی کام ہو جاتا تھا حالانکہ ان کی دور توجہ سے ہو رہا ہے تو فرماتے تھے مجھے پتہ تھا یہ مولانا منیر کی کرامت سے کام ہو جائے گا تو کوئی مولانا منیر کی کرامت سے کام ہو گیا ہے تو مطلب یہ ان کی لطف و عنایت اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ میرے والد دو والد مجھے ملے ایک میرے نصبی والد میرے والد جو اپنے وقت کو قطب قطب وقت محدث الاسر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطنی البخاری قدیسہ شروع یہ میرے نصبی والد ان کی صحبت و رفاقتوں سے ان کی علمی درسگاہوں سے بہت نفع اٹھایا اور دوسرے میرے یہ والد نصبی شہید اسلام مولانا محمد یوسف الودھیانوی قدیسہ شروع ملے بس ان دونوں کی توجہات ان کی دعائیں ان کی جو ہے ان کی انسانیت سازی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے بیٹھے دو لفظ بول رہے ہیں خود تو کیا حاصل کرتے ہیں حضرات خود توجہ کر کر کہتے ہیں ہمیں عطا کرتے رہتے تھے یہ بھی لے لو بھئی یہ بھی لے لو مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بہاول نگر کیونکہ میرا آبائی شہر بہاول نگر ہے بہاول نگر پاکستان سوپ پنجاب پاکستان تو میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے سلم پڑھاتے تھے سلم منطق کی ایک کتاب ہے تو سلم مجھے پڑھاتے تھے تو میں قلب میں پتہ نہیں کسی کام کی وجہ مشغول تھا یا وہ دوپیر میں قیلولہ کے لیے لیڑ جاتے تھے تو میں لیڑ گیا تھا تو آنکھ لگی رہ گئی اب والی صاحب مجھے پڑھاتے تھے اب وہ انتظار کرنے ہیں اپنے کامرے میں کہ یہ پڑھنے نہیں آئے ابھی تک اچھا میں اب پنجاب کے حکم تک گرمی سخت گرمی ہوتی ہے اب گرمی ہے تو جیسا تھنڈا کامرہ کر کے بندہ سوتا تو جیسا لمبا سو جاتا ہے اور قیلولہ کے ایک گھنٹہ پورا ہوگی تو میں تو سو رہا ہوں تو مجھے یاد والی صاحب آئے چھوٹا سے میرا کامرہ میں نے سٹ کیا ہوا تھا تو آئے دروازہ بجھا تو اب میں نہیں دیکھا تو اس کے پر دروازہ کھولا اب میں اٹھ کے بیٹھا تو والی صاحب فرماتے نماز کا وقت نماز پڑھو سبق کا وقت سبق پڑھو جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے کیونکہ میرے والی صاحب چونکہ بخارہ سے آئے تھے خوتن پھر اس کے بعد والی صاحب کا وقت خوتن تھا خوتن جو چین کے اندر ہے تو چونکہ ترکیش تھے والی صاحب میرے تو زبان ان کی اردو کا لے جائے سا فرمایا کہ مضو کا نماز پر پھر تمہارا سبق کا وقت ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اب کھوتا آپ کو پتہ دو معنی میں آتا ہے اور ظاہر ہے کہ میں سمجھتے ہیں دونوں معنی میں ہی ہیں ہمارے لئے ہم جی ہے وہ نفع کھو بھی دیتے ہیں اس لئے کھو دیتے ہیں کیونکہ کھوتے ہیں اب کھوتے کو نفع نقصان کیا پتہ خیر میں اٹھ گیا تیار ہوگا نماز پڑھ کے پھر پڑھنے بیٹھ گیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ان کی توجہات کی ایک مثال دے رہا ہوں خود توجہ کر کر کے انہوں نے ہمیں بتلایا سکھلایا جو آج تک ہمیں کام آیا میرے والی صاحب پھر جب میرے والد نسبتی کے حوالے کیا سپرد کر دیا جب سپرد کیا تو پھر میرے والد نسبتی نے بھی اس سپردگی کا حق ادا کیا کیونکہ میرا مقام تو بہاولنگر تھا لیکن والی صاحب نے جب میرے سسر مولانا محمد یسور جیانوی شہید رحمت اللہ علی کی خواہش پر ان کے سپرد کر دیا کہ کراچی لے جاؤ انہوں نے بھی سپردگی کا گھاکہ دا کیا جو توجہات کی لیکن ظاہر ہے کہ بات وہی ہے کہ اب کوٹورے میں جگہ ہی نہ ہو تو کتنا بھرا جائے گا اب ہماری استدادی ہی تھوڑی سی لیکن بھرا جتنا دیا لینے کی کوشش بھی کی لیکن ان کی توجہات انہی کی برکات سمرات آج تک چل رہے ہیں آج تک برکات سمرات چل رہے ہیں اور روحانیت کے دنیا کے اندر ظاہر اس کا لطف بھی اٹھاتے ہیں تو آپ حضرات سن رہے ہوں گے یہ چیز میں تحدیس نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ حضرح کی ملومت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایسی چیزیں تحدیس نعمت کے طور پر دوستوں سے شیئر کی جائے تو دوستوں کا دل بڑا ہوتا ہے اور ان کو قسم فیض کا مزید موقع ملتا ہے تو تحدیس نعمت کے طور پر ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پچھلے کچھ عرضے سے سن رہے ہیں کہ بعض ایسے صالحین اپنے مبشرہ ذکر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کا مقام ان کو حاصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں وہ دیکھتے ہیں تو وہ حضرات جو وہ اس عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے جب وہ سلام پہنچاتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس ان الفاظ کے اندر سلام بیجا ہے کہ قطب الاختاب مولانا مفتی منیر آمدہ خون کو میرا سلام پر کہہ دے تو قطب الاختاب کا عنوان وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کئی لوگوں نے آپ کو پتہ ٹی وی میں ذکر کیا اور مجھے تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی بھئی یہ کیا بات ہے کہاں میں طالب ہوں کہاں یہ بات لیکن اس کے بعد پھر ایک واقعہ سب پیش آئے رمضان سے پہلے کہ خود میرے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ میں نے سوچا کہ ہاں یہ تو یہ جو بیچارے خواب بیان کر رہے ہیں یہ ویسے نہیں ہیں بھئی کوئی بات ہے اور پھر ظاہر ہے کہ مجھے وہ مبشرات کے نتیجے میں چیزیں عطا ہوئیں پھر میں نے اعتقاف کا اعلان کی پھر مسیح یوسفین لاؤنگلینڈ کے اندر اعتقاف ہوا دنیا برد سے آباب جمع ہوئے اور اعتقاف کے اندر موطقیبین نے پھر خوب حاصل کیا خوب ملا ہم نے بھی کوشی کی خوب حاصل کرے اپنے رب سے تو وہ جب بے نظیر اعتقاف رہا ابھی تک اس کے انوارات محسوس کرتے ہیں تو پھر اس دوران میں جب یہ چیزیں ہوئیں کہ جب وہ قطب الاختاب کے حوالے کے عنوان سے سلام آنے لگے تو پھر وقت کے اس وقت کے جو قطب العالم جیسے جیسے امام قرم شہزاز صاحب جو میرے سمدی بھی ہیں میرے صاحب زادہ مولانا محمد تعصیر اخون کے سسر بھی ہیں تو انہوں نے جیسے اولیاء اللہ کی اقسام بیان کی فرمایا کہ قطب العالم قطب الاقتاب تو وقت کے جو پھر قطب العالم اور قطب التکوین خاطفت تکوینی امور کے اندر ان کا تصرف ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہوا اور پھر ان کی طرف سے توجہات نصیب ہونے لگیں لیکن عجیب بات ہی اس سب کے پیچھے میں نے کس کو دیکھا میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھ رہا ہوں اپنے پیر و مرشد ان کی کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی اور زندگی دنیا میں جانے کے بعد بھی ان کی توجہات آج کام کر رہی ہیں کہ میرے والدین ان کے سپرد کیا تھا انہوں سپردگی کا حق آج تک عدا کر رہے ہیں تو خیر اب ان سے رابطہ ہوا گفتگو ہوتی رہی پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کا کیا مقام ہے اس پر مزید گفتگو کی صحت کروں گا اللہ نے روحانیت کو انچا مقام زیب میں وقت کے قطب العالم ہے اور انڈیا میں وہ ہندوستان میں کیونکہ ہندوستان کی سرزمین تو اس وقت جو ہے اکمتہ اولیاء کاملین کی اماجگاہ ہے وہ جگہ تو ہندوستان میں قطب العالم و تکوین اور ان کا جو ہے وہ کشف اور ان کا جو ہے وہ مراقبہ بہت تیز ان پر فوراً چیزیں مرکشیب ہوتی ہیں انہوں نے ابھی دو مئی سن دوہزار تئیس میں دو مئی سن دوہزار تئیس بروز منگل تاجد کا وقت تھا جب ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی اور یہ بارہ شوال سن چودہ سو چوالیس ہجری تھی انہوں نے خود برعراس مجھے اجازت خلافت اتا فرما دی اور چاروں سلسلوں میں خلافت دے دی فرمایا کہ سلسلہ قادریہ سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ سوروردیہ سلسلہ چشتیہ چاروں سلسلوں میں خلافت دی اور ان کو جو ہے کس طریقے سے برعراس بزرگوں کے ساتھ جو ان کو مصابت نصیب ہوتی ہیں جی وہ غریب اس کے آوال ہیں انہوں مجھے جو ہے خلافت جو ہے وہ چاروں سلسلوں میں اتا فرمائی اور بقاعدہ انہوں نے ٹیلی فون پر گفتو ہوئی اور تفصیل سے انہوں نے مجھے کہا اور پھر لکھا ہوا بھی وہ مجھے بھیجا گیا جو انہوں مجھے اجازت خلافت دی تو آج میں یہ خوشخبری بھی آپ ادرات سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ یہ ہم سب کیلئے نافع ہوگا ظاہر ہے کہ میرے ذریعے سے آپ ادرات بھی ان کے ساتھ کننیکٹ ہو جائیں گے تو وقت کے جو ہے قطب العالم والتکوین کے انوارات اور پھر جیسے کہ مولا خورب بتایا ہے کہ اور یہ اللہ کی اقسام تو اور یہ اللہ کی رفاقت مصابت توجہات اور وہ اپنی نور نسبت کو منتقل کر رہے ہیں تو اس کے انوارات انسان محسوس کرتا وہ مزیعہ لگائے تو حضرت مجھے جو ہے وہ خلافت جو عطا فرمائی ہے اور وہ پورا لکھا وہ انہوں بھیجا اور میرے ساتھ ساتھ جو ہے دعلم دیوبند دعلم دیوبند انڈیا کے نائب مہتمیم حضرت مولانا عبدالخالق مدرسی دامد برکات عالیہ کو بھی اجازت و خلافت اطاف ربائی اور وہ پھر انہوں اپنا خلافت نامے کا پورا شجرہ وہ مجھے بھیجا تو پھر میں نے وہ نقش بندی شجرہ کیونکہ شجرہ نقش بندی وہ متین کر لیا وہ انشاءاللہ سکرین پر آپ کو نظر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ قادری شجرہ وہ تیار ہو رہا قادری سلسلے میں جو انہوں اجازت دی ہے کیونکہ ان کو آٹھ سال کی عمر سے رسول اللہ سلسل کی خاص بیعت اور توجہات حاصل ہیں اس وقت سے عجیب و غریب ان کو اللہ تبارک و تعالی نے انوارات نصیب فرمائے حضرت مولانا حکیم قاری نصیم الدین گیاوی رحمانی قادری دام ذو براکات ملعالیہ ان کو اسم گرامی ہے اور ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر بزرگ جب وہ ان کے ساتھ منسلک ہیں متعلق ہیں ان کی توجہات اور دعاوں کے ساتھ چلتے ہیں تو عجیب اللہ تبارک و تعالی ان کو انکساری توازو کا عجیب مقام بھی عطا کر رکھا ہے انہوں نے لکھا خلافت امہ مجھے بھیجا تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں جو ان کے مرید ہیں جو ان کے قریب ہیں زیاد میاں جن کے ذریعے سے یہ رابطے بنے آگے بات چلی تو میں سنانا چاہتا ہوں برکت کے لیے انوان خلافت رامہ و اجازت بیعت برائے مفتی مریر مدخون نیویارک و مولانا عبدالخالق مدراسی دیوبند انڈیا از طرف قطور عالم و تکوین حضرت الشیخ قاری نسیم الدین الگیاوی صدیقی دام برکات ملعی بنگلور انڈیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا مفتی مریر مدخون صاحب بریکٹ میں حال مقیم نیویارک امریکہ مجھے مخاطب کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آن جناب کے باطنی احوال و کیفیات اور دینی خدمات اور مسائی قابل اتمنان ہیں اس لئے ایک عرصے سے جب سے برخوردار محمد زید صلی اللہ اللہ کے ذریعے آپ کا تعرف ہوا تو قلب پر وارد ہوا کہ آپ کو اور دارلم دیوبند انڈیا کے نائے محتمین جناب مولانا عبدالخالق مدرسی صاحب کو اپنے چاروں سلسلوں نقش بندیہ قادریہ چشتیہ اور سوروردیہ میں خلافت دے دوں لہذا توکلا علی اللہ میں نے آپ دونوں کو چاروں سلسلوں میں اجازت خلافت دے دی ہے الحمدللہ تاریخ لکھی ہے بریکٹ میں مورخہ دو مئی سن دوہزار تئیس بروز منگل با مطابق بارہ شوال چودہ سو چوال ہجری بریکٹ بن آگے لکھا یقیناً آپ دونوں اس قابل ہیں اللہ برکت اطا فرمائے آمین میں تو کل بھی کچھ نہ تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہوں مگر اللہ کی ستاری سے چل رہا ہوں یہ حضرت بار بار فرماتے ہیں میں تو کل بھی کچھ نہ تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہوں اللہ کی ستاری سے چل رہ ہوں جو اتنا اونچا چلا جاتا ہے واقعی وہ اسی طرح جھک جاتا ہے ظاہر کہ جو اللہ کی قربت میں جتنا جائے گا وہ اتنا زیادہ جھکے گا آج ہم جو مڈ کی طرح گردر اٹھائے کیونکہ اللہ کے قریب نین دور ہیں جیسے دنیا کے بادشاہ کی جتنا قریب ہیں اتنا زیادہ جھکتا ہے کیونکہ بادشاہ کی عظمت حیبت وجات اس کے سامنے وہاں جھکتا ہے جو بادشاہ سے دور ہے اس کو بادشاہ گروہ بھی محسوس نہیں ہوتا تو آج کیونکہ ہم اللہ سے دور ہے اللہ کی عظمت محسوس نہیں ہوتی یہ اللہ کے جتنے قریب ہوتے جاتے ہیں ان پر اللہ کی عظمت آٹھ نو سال کی عمر سے میرے پہلے پیرو مرشد خود حضور اکرم صلی اللہ سلم ہے سبان اللہ اور حالت بیداری میں آن حضر صلی اللہ سلم نے مجھے فتح کبیر کی بشارت اپنی لسان نبوت سے سنائی ہے فتح کبیر فتح کبیر کیا چیز ہے فتح کبیر ہوتی ہے کہ ایک اولیاء اللہ کا جتہ سامنے ہے یہ ولی ایک طرف ہے اولیاء اللہ کی پوری جماعت دوسری طرف ہے تو اللہ تبارک وطاللہ سے جب مانگیں گے تو اس ایک ولی کی بات کو اللہ تبارک وطاللہ سارے اولیاء پر بھاری کر دیتے اس کو قدر فتح کبیر تو فتح کبیر کی نسبت باز اولیاء کامل ان کو حاصل ہوتی ہے تو حضرت کو یہ فتح کبیر کا کمال حاصل ہے کہ ان کے مقابلے میں دوسرے اولیاء اللہ بھی آئیں تو گویا کہ فتح کبیر کی بشارت جو رسول اللہ صلی اللہ سلام ان کو سنا رکھی پھر لکھا الحمد اللہ قبض القادر جیلانی رحمت اللہ نے سلسلہ قادریہ میں اجازت دی اور توجہ باطنی فرمائی حال بیداری کے اندر کیونکہ ایک خواب بیداری کا ہوتا ہے ایک خواب نید کا ہوتا ہے تو گا کہ بیداری میں زیارت اس کے بعد فرمائے نیز حضرت مجدد الفثانی شیخ سرہندی رحمت اللہ کا شجرہ جو پرینٹ ہوا ہے اور اس کے اندر مجدد الفثانی رحمت اللہ اللہ اوپر آ رہے یہ ہمیں نصیب ہوا اور میرے ذریع سے آپ نصبت جا رہی ہے اس کے بعد اسی طرح سلطان حضرت خاجہ مہیند چشتی رحمت اللہ نے سلسل چشتی میں اجازت دی اور توجہ باطنی سے فیضی اللہ نے اجازت دی اور توجہ باطنی سے نواز حضرت شرف الدین یایہ منیر رحمت اللہ نے ہندوستان کے جنگل کے اندر بارہ سال تک مجاہدے کیے اسی جنگل میں حضرت والا نے بارہ سال مجاہدے کی اور وہیں پر حضرت یایہ شرف الدین مرید سے آپ کی ملاقات ہوئی اور روحانی طور پر ملاقات ہوئی اور انہوں نے انوارات منتقل کیے مطلع کہ جنگلوں کے اندر بارہ سال تک مجاہدے کی ہیں اور لا اللہ کے ضرب لگائی ہیں اس انداز سے خدا کا قرب پایا ہے اس کے بعد کہتے میں بھی روزانہ اب ہمارے لئے شرف کی بات کہہ رہے میں روزانہ تحجد میں اپنی نور نسبت کو منتقل کرتا ہوں اور بھولتا نہیں اس انداز سے شفقت فرمارے ہیں ظاہر ہے کہ میرے بڑوں کی برکت ہے اس کے بعد فرمائے والسلام میرے لئے بھی دعا کریں دعا کی درخواست ہے آگے دستغط قاری نسیم دین گیاوی رحمانی حضرت والا نے جو تحریر طور پر بھی ہمیں بھیجا اور یہ ابھی قاری آدل شبیر نے جو منظوم شجر نقش بندی پڑھا تھا وہی شجر جو حضرت نے بھیجا تھا حضرت نے بھیجا تھا اور اس کے اندر محبت والوں نے میرے نام کا حصہ بھی ایڈ کر دیا تو انہوں نے شجر پڑھا یہ نقش بندی شجر اس کا تذکرہ ہے اسی طریقے سے قادری منظوم وہ بھی بھیجا ہے وہ بھی کسی سر آپ کو سنائیں گے اور قادری سلسلے کا پورا شجر جو رسول اللہ تک پہنچتا ہے تو وہ بھی بھیجا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ مرتب ہو رہا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتلائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کاملین کی تکوینی توجہات سے نظام زندگی چلتا ہے تو کہنے کا مقصد ان کی نسبتیں ان کی توجہات مجھ طالب الناکارہ کو بھی حاصل ہو رہی ہیں اور میرے ذریعے سے آپ ادرات تک انشاءاللہ پہنچ رہی میں تو یہ دعائیں کیا کر تو یا اللہ میرے ان مریدین متوسلین کے اندر قطب الابدال پیدا کر انشاءاللہ قطب الابدال پیدا ہوں گے پس آپ یکسوئی کے ساتھ مینے سے توجہ لگے رہے انشاءاللہ یہ مراتب اللہ نے ظاہرہ کہ اس امت محمدیہ کے افرادی کو ہمارا کام ہے کوشی کرنا عطا کرنا اللہ کا کام اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے اور ہر قسم کی نظر بس سے محفوظ فرمائے حاصدوں کے حسد سے اور دشمنوں کے عداوہ سے ہم سب کی حفاظت ہو نفس و شیطان کے شر سے حفاظ فرمائے ظاہر کی روحانیت کی دنیا ہے اس پہ عوجب اور فقر یہ تو زیبہ ہی نہیں ہے ایجز ہی ایجز ہے جیسے پیر و مرشب فرماتے ہیں میں تو کل بھی کچھ نہ تھا آج بھی کچھ نہیں ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ستاری سے چل رہے ہیں وہ تو اتوازو کر رہے ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ واقعی اللہ کی ستاری سے چل رہے ہیں اللہ ہماری عیوب نقائص پر پردہ ڈالے رکھے اور ہم سے دین کا کام لیتا رہے اور امریکہ یورپ کی دنیا کے اندر ہم نے یہ تذکیہ قلب کا عالم اٹھایا ہے اللہ تو اس اس فیضانوں کو عام اور تام کر دے آمین یارب العالمین